بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ٹین کلاس نور سکول اور کالیج کی طرف سے آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش حمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سٹوڈنٹ خیر و آفیت سے ہوگے تو گائز آج ہم اپنی مطالعہ پاکستان ٹین کلاس کی بک کے چپٹر نمبر فور کو مزید آگے بڑھائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں چپٹر نمبر فور ان لاسٹ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے تو اس کے آج ہم نیایت ایم ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اس بے معمول گزشتہ سے منصلے کو ٹاپک سرلیٹڈ کچھ سوالات ہوتے ہیں تو ان سوالات کے لیے آپ فوری طور پر تیار ہو جائیں آج کے آپ کے آج کے سوالات جو ہیں وہ یہ ٹین کلاس آپ سے آج کا پہلا کوسچن ہے کہ پاکستانی معاشرہ کی سب سے ایم خوبی کیا ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر کے دوران ڈسکس کی تھی کہ جو پاکستانی کے اندر جو اوہرال معاشرہ ہے اس کی سب سے ایم خوبی جو ہم نے پہلے نمبر پر ڈسکس کی تھی وہ کیا بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں مذہبی ہم آنگی ہم نے سب سے پہلے نمبر کے اوپر ڈسکس کی تھی جو کہ پاکستانی معاشرہ کی سب سے ایم خوبی دوسرا کوسچن ہے کہ پاکستانی معاشرہ کو درپیش سب سے ایم جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیسے حال ہو سکتا ہے یہ بھی سوال ہے آپ کو جواب تب آئے گا جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ پاکستانی معاشرہ کو درپیش سب سے ایم مسئلہ کیا ہے اور جب آپ کو یہ پتا چلے گا تو پھر اس کا جواب بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں تو گائز ہم نے بات کی تھی پاکستانی معاشرہ کا درپیش جو سب سے بڑا ایم مسئلہ ہے وہ جہالت ہے اور اگر آپ کے ذہن میں آگیا ہو جہالت ہے تو اسے ختم کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ شرع خوانگی کو بڑھایا جائے یا پھر تعلیم کو عام کرنے سے شرع خوانگی بڑھانے سے یا تعلیم عام کرنے سے پاکستانی معاشرہ کو درپیش سب سے ایم مسئلہ جہالت جو ہے اس کے اوپر قابو پایا جا شکتا ہے پاکستان کی بڑی ثقافتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں اگر اوورال ہم مجبوری طور پر قومی ثقافت کی بات کی ہم نے اس سے ہٹ کے اگر ہم مقامی ثقافتوں کی بات کریں تو بڑی بڑی علاقائی ثقافتیں پاکستان میں کل کتنی ہیں چار مقامی ثقافتیں ہیں آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا کیونکہ پاکستان کے چار جو صوبے ہیں پنجاب ہے سندھ ہے سرادے کے پی ہے یعنی کہ خیبر پختونہ اور بلوچستان ان چاروں علاقوں کی جو ثقافتیں ہیں صوبوں کی جو ثقافتیں ہیں وہ پاکستان کی چار بڑی اہم ثقافتیں ہیں اسی سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں تو گائز آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ایک کوسچن ہے لانگ کوسچن ہے ثقافت سے کیا مراد ہے اور پاکستانی ثقافت کی خصوصیات بیان کرنی ہے تو اس سلسلے میں جو جواب ہے اس میں سب سے پہلی ایڈنگ جو ہے وہ ہے ثقافت تو ثقافت کے اندر جو سب سے پہلا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ثقافت ہوتی ہے یہ ایک معاشرتی ورسہ ہوتا ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو انفرادی اور اجتماعی تجربات سے منتقل ہوتا ہے ایک معاشرتی ورسہ ہوتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے اور سوال یہ ہے کہ کیسے منتقل ہوتا ہے تو وہ انفرادی اور اجتماعی تجربات یا روزمرہ کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں روزمرہ زنگی کے جو معمول کے کام ہوتے ہیں انہیں سر انجام دینے سے وہی والے تجربات ہوتے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا رہتا ہے اور ہوتا کیا ہے ثقافت ایک معاشرتی ورسہ یہ آگیا پہلا نکتہ تو دوسرا نکتہ ہے اس کے اندر ثقافت کی ڈیفینیشن ہے ایک دوسری ڈائیمنشن سے کہ کسی خاص علاقے میں افراد کا مجموعی برتاؤ اور ان کی روزمرہ زندگی کو ایک مجموعے کی شکل میں ثقافت کہتے ہیں تو ثقافت کیا ہوتی ہے کسی خاص علاقے میں وہاں کے رہنے والے تمام افراد کا مجموعی برتاؤ اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ ہو گئے یا پھر اس کے علاوہ اوورال ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اگر اس کو ایک مجموعے کی شکل میں دیکھا جائے تو ان کی روزمرہ کی زندگی اس مقصود علاقے کے لوگوں کی ثقافت کہلاتی ہے تو یہ دو مختلف ڈیفینیشنز آگئیں ثقافت کی اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر نکتہ ہے کہ ثقافت کے اندر کسی معاشرے کی وہ تمام خصوصیات یا خوبیاں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خصوصیات معاشرے کی ثقافت کے اندر شامل ہوتی ہیں جو علم عقید فن اخلاق قانون دستور یا دوسری سلائیتوں یا عادتوں سے یادات سے معاشرے کو ایک طویل وقت میں حاصل ہوتی ہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ثقافت کے اندر معاشرے کی وہ خوبیاں شامل ہوتی ہیں جو معاشرے کو ایک طویل وقت میں حاصل ہوتی ہیں اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہیں علم اکید فن اخلاق قانون دستور اور دوسری سلائیتوں یا آدات سے معاشرے کو ایک طویل عرصے کے بعد حاصل ہوتی ہیں اسے بھی ہم ثقافت کے دیں چوتھا اور آخری نکتہ ہے اس کے اندر انسانی معاشرے کا وجود اور ترقی جو ہے وہ ثقافت کی ہی بنیاد پر ہوتی ہے تو انسانی معاشرے کے لیے ثقافت نیایت ایم ہے بغیر ثقافت کے انسانی معاشرے کا وجود جو ہے وہ ممکن نہیں ہے نہ ہی انسانی معاشرے کا وجود ثقافت کے بغیر ممکن ہے اور اگر وجود ہے تو انسانی معاشرے کی ثقافت اگر ہے تو ثقافت کی ترقی ممکن نہیں ہے کسی طور بھی معاشرے کی ترقی ممکن نہیں ہے اگر ثقافت نہیں ہے تو بقا کے لیے اور ترقی کے لیے انسانی معاشرے کے اندر ثقافت کونہ نیایت ضروری ہے تو گائز یہ تھا ثقافت آگے بڑھنے سے پہلے یہاں سے آپ سے question کرتا چلوں تو سب سے پہلے کیسے define کیا گیا ثقافت کیا ہے تو انہیں بات کی ثقافت ایک معاشرتی ورثہ ہے جو نسل در نسل انفرادی اور اجتماعی تجربات سے منتقل ہوتا رہتا ہے یا کسی خاص علاقے میں افراد کا مجموعی برتاؤ جو ہوتا ہے اسے ثقافت کہتے ہیں یا کسی خاص علاقے میں لوگوں کی روز مارا زندگی کو ایک مجموعے کی شکل میں بھی ثقافت کہتے ہیں تو ثقافت کے اندر کون کون سی خصوصیات شامل ہوتی ہیں علم، عقید، فن، اخلاق، قانون، دستور اور دوسری سلائیتوں اور عادات سے معاشرت کو ایک طویل عرصے میں آسل ہونے والی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ثقافت میں شامل ہوتی ہیں تو ثقافت جو ہے وہ کیوں ناگذیر ہے انسانی معاشرتے کے لیے کیوں لازمی ہے تو ہم نے بات کی انسانی معاشرتے کا وجود بھی ثقافت کی بنیاد پر ہے اور انسانی معاشرتہ ترقی بھی ثقافت ہی کی بنیاد پر کرتا ہے اس کے بعد ہم پاکستان کے اندر پائی جانے والے جو ثقافتیں ان کا جائزہ لینے جا رہے ہیں پاکستانی ثقافت کی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے پاکستان کی جو اوورال مجموعی طور پر ثقافت ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو پہلا نقطہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستانی ثقافت جو ہے وہ نیائیت سادہ ہے اور بہت زیادہ اسلامی ثقافت ہے مذہبی ثقافت ہے اور مذہب جس کے ساتھ لوگوں کی نسبت ہے وہ اسلام ہے اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر روایت پسند ہیں یعنی کہ اپنے طور طریقے جو ہیں جو اباو اعداد سے چل رہے ہیں رسم و رواج انہیں پسند کرتے ہیں رسم و رواج بھی جو ہیں وہ پاکستانی لوگوں کے نیائیت سادہ ہیں اور نیائیت دلچسپی پہلا نقطہ یہ آگیا ثقافت نیائیت سادہ ہے پاکستانی اسلامی بھی ہے لوگ روایت پسند ہیں رسم و رواج نیائیت سادہ اور دلچسپی اس کے علاوہ پاکستانی ثقافت کے اندر لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر مشترکہ خاندانی نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ پر کٹھے رہتے ہیں اگر جدا بھی ہو جائیں تو خاندان کا وجود قائم رہتا ہے خاندان کے اندر جو پورے کا پورا نظام ہوتا ہے اس نظام کے تحت ہی زندگی گزاری جاتی ہے بڑوں کی عزت تو چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی عزت سے پیش آتے ہیں یہ پاکستانی ثقافت کی اہم چند چیدہ چیدہ خصوصیات ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہم نے جیسے لنکجس کے بھی میں بھی بات کی چاروں صوبوں میں بھی مقامی ثقافتیں پائی جاتی ہیں وہ جو مقامی ثقافتیں ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے پنجابی ثقافت تو گائز پنجابی ثقافت کی ہم بات کریں تو عبادی کے لحاظ سے پنجاب جو ہے یہ پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اسے پانچ دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے پنجاب جو ہے اس کا مطلب یہی ہے لفظی مطلب اور یہاں کی ثقافت کو پنجاب کی ثقافت کو پنجابی ثقافت کہتے ہیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس کے بیشتر علاقوں میں پنجاب کے بیشتر علاقوں میں جو بولی جانے والی سب سے بڑی زبان ہے وہ پنجابی ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی علاقائی زبان ہیں جو بولی اور سمجھی جاتی ہیں جن میں سرائیکی اور پوٹھواری بھی ہے تو سرائیکی اور پوٹھواری جو ہیں وہ چھوٹی زبان ہیں پنجاب کے اندر پنجابی ثقافت میں اور پنجابی ثقافت کی سب سے بڑی اور اہم زبان جو ہے وہ پنجابی ہے جو پاکستان کی بھی پاکستان کے اندر بھی بولی جانے والی سب سے بڑی زبان ہے تیسرا نکتہ اس کے اندر یہ ہے کہ مجموعی طور پر پنجابی ثقافت میں میلے تیوار اور سلوڈیناچ گھڑ سواری بسند صوفیاء اکرام سے محبت لوک عدب سے محبت خوشکھراکی اور قصہ گوئی وغیرہ شامل ہیں یہ ساری کی ساری خصوصیات ہیں پنجابی ثقافت کی اور چوتھا اور آخری نکتہ اس کے اندر یہ کہ ایران جا سونی مئیوال مرزا صاحبہ جو لوگ داستانیں پنجاب کے علاقوں کی پنجابی ثقافت کی تو یہ جو لوگ داستانیں ہیں یہ لوگ داستانیں اپنے وقت کی ثقافت کی ترجمانی کرتی ہیں یعنی لوگ داستانوں کے اندر آپ کو اس وقت کے پنجاب کی ثقافت کی جلک نظر آئے گی تو یہاں پہ پنجابی اور پاکستانی ثقافت ہم نے بات کی مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہاں سے question کرتا چلوں تو سب سے پہلی میرا پہلے میرا آپ سے question یہ ہے کہ پاکستانی ثقافت عمومی طور پر کیسی ثقافت ہے تو ہم نے بات کی کہ یہ بنیاری طور پر سادہ اور اسلامی ثقافت ہے لوگ زیادہ تر روایت پسند ہیں رسم و روای نایت سادہ اور دلچسپ ہے پاکستانی ثقافت کے اندر اہم خصوصیات کیا ہے پاکستانی ثقافت تو اہم خصوصیات یہ ہے کہ پاکستانی ثقافت کے اندر لوگ زیارت اور مشترکہ خاندانی نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں بڑوں کی عزت چھوٹوں سے شفقت خواتین کی عزت خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بھی لوگ عزت سے پیش آتے ہیں تو سب سے بڑی ثقافت پاکستان کے اندر آبادی کے لحاظ سے کون تھی ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہم نے ڈسکس کی پنجابی ثقافت یہ پاکستان کی سب سے بڑی ثقافت ہے اور یہ کہاں کی ثقافت ہے جیسا کہ ہم نے بات کی کہ پاکستان کا آبادی کی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پانچ دریاؤں کی سرزمین یعنی کہ پنجاب پنجاب کی ثقافت کو پنجابی ثقافت کے تھے پنجابی ثقافت کی سب سے اہم اور علاقائی مقامی زبانیں کون کون سی ہے تو یہاں کی اہم زبان پنجابی ہے اور سرائکی اور پوٹھواری بھی یہاں پر بولی اور سمجھی جاتی ہے تو پنجابی ثقافت کی اہم خصوصیات کیا کیا ہیں تو ہم نے بات کی اس پنجابی ثقافت کے اندر میلے تیوار اور لڈی ناچ ایک مقصود قسم کا ناچ ہے پنجاب کا گرسواری بسند ہے آپ جیسے جانتے ہیں پتنگیں وغیرہ اڑائی جاتی ہیں صوفیاء کرام سے محبت اپنے لوگ قدب سے محبت بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لوگ خوشکھراکی کھاتے پیتے بہت اچھے ہیں اور کسہ گوئی وغیرہ کسے وغیرہ سنانا یہ پنجابی ثقافت کی اہم خصوصیات ہے اس کے علاوہ لوگ داستانوں میں ہم نے بات کی رانجا سونی مہیوال اور مرزا صاحبہ کے جو کسے ہیں اگر ان کو آپ سنیں گے تو ان میں آپ کو اس وقت کے پنجاب کی ثقافت کی جلک نظر آئے گی نمبر دو کے اوپر ہم نے پشتون ثقافت ڈسکس کی تو سب سے پہلا نکتہ ہے اس کے اندر صوبہ خیبر پختونخواہ کے اندر اس کے علاوہ وفاقی اور صوبائی قبائلی علاقہ جات کے اندر اور بلوچستان کے چند ازلا میں اور اس کے علاوہ پنجاب کے علاقے میاں والی میں یہ جو ثقافت ہے پائی جاتی ہے اور یہ خصوصاً ان علاقوں میں پائی جاتی ہے ثقافت جہاں پر پختون لوگ یا پشتو سپیکر جو ہیں آباد ہوتے تو یہ علاقے ہیں اس کے خیبر پختونخواہ قبائلی علاقہ جات بلوچستان کے چند ازلا اور پنجاب کا زلا میاں والی یہاں پر پشتون ثقافت پائی جاتی ہے اس ثقافت کی سب سے اہم زبان جو ہے وہ لازمی بات ہے پشتو زبان ہے اور اس کے علاوہ یہ پشتو کی ایک خصوصیت یہ یہ پاکستان کی واحد مقامی زبان ہے جسے ایک بین الاقوامی زبان کا درجہ بھی آسل ہے کیونکہ یہ افغانستان کی قومی زبان ہے تیسرے نمبر کے اوپر نکتہ ہے کہ پشتون ثقافت کے اندر جو اہم خصوصیات ہیں وہ جفاکشی میمان نوازی ہیں لوگ بہت زیارہ میمان نواز ہوتے ہیں لوگ گیت پسند کرتے ہیں نشان آبازی اہم کھیل ہے گڑ دور گڑوں کی دور جو ہے وہ فتحیابی سے محبت کرتے ہیں اسلام سے محبت کرتے ہیں پردہ غیرت جو ہے وہ ان کی اہم خوبی ہے اس کے علاوہ دکھ درد میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں بزرگوں کی انتہائی بہت زیارہ قدر کرتے ہیں آزادی اور ناموس کی افاظت جو ہے وہ پشتون ثقافت کی اہم خوبیاں ہیں اور یہ تمام رسم و رواج ان علاقوں میں پاکستان کے پائے جاتے ہیں جن علاقوں میں پختون پاپولیشن یا پختون آبادی جو ہے وہ آباد ہے پشتو سپیکر آباد ہیں وہاں پر یہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ ملتی ہے اس کے علاوہ دیسورہ نمبر کے اوپر ہم نے بات کی سندھی ثقافت کی تو پہلا نکتہ اس کے اندر ہم نے بات یہ کیا کہ انسانی بودوباش کے لحاظ ہے یعنی کہ انسانی ریائش اور کھانے پینے کے لحاظ ہے جہاں قدیم وقتوں سے انسان آباد ہوا ہے اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سب سے قدیم ترین ثقافت جو ہے وہ سن کی ثقافت ہے اور پاکستان کا قدیم ترین علاقہ بھی جو ہے وہ سن کا علاقہ ہے یہاں کی سن کے علاقے کی ثقافت کو سندھی ثقافت کہتے ہیں جو سب سے ایم زبان ہے ثقافت کی وہ لازمی بات ہے سندھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سرائکی اور براوی زبانیں بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر بولی اور سمجھی جاتی ہیں تو سندھی ثقافت کی ہم نے بات کی انسانی بودوباش کے لحاظ سے ملک کا قدیم ترین علاقہ ہے یہاں کی ثقافت کو سندھی ثقافت کہتے ہیں ثقافت کی اہم ترین دوبان سندھی زبان ہے سرائکی اور براوی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں چاندھ کے علاقوں میں اور اس ثقافت کی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں قدیم اثرات اس کی ثقافت کے اوپر نمائیاں ہیں کیونکہ اس کا تعلق بھی قدیم وقتوں سے اہم سرگرمیوں میں ملاکڑا بیلوں کی دور ملاکڑا ایک مقصود قسم کی کشتی ہوتی ہے بیلوں کو دڑایا جاتا ہے خواتین کے لباس پر مقصود قسم کی گلکاری بغیرہ ہوتی ہے جس سے آپ پیچان سکتے ہیں کہ یہ سندھی خواتون ہیں مردوں کی کلاو لنگی ایک مقصود لباس ہے مردوں کا لنگی اور ساتھ سر کے اوپر کلا باندھی ہوتی ہے پگڑی کی طرح بڑی بڑی موچھے رکھتے ہیں سندھی ثقافت کے اندر مرد ازرات اس کے علاوہ یہ لوگ نیاد میمان نواز بھی ہوتے ہیں اجرک ان کا ایک مقصود کپڑا ہے ایک مقصود ڈیزائن والا اور خواتین کے اندر چوڑیاں جو ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ پسندید کی ہے سندھی خواتین کے اندر چوڑیوں کی تو یہ ساری کی ساری باتیں آگئے ہیں سندھی ثقافت کی اہم خصوصیات اور آخری نمبر کے اوپر ٹین کلاس ہے جی بلوچی ثقافت یہ ثقافت جو ہے قدیم روایات کے ساتھ بلوچستان کے علاقوں میں رائد ہے اس وقت بھی بلوچستان کے علاقوں میں پائی جانے والی جو ثقافت ہے وہ بلوچی ثقافت ہے جس کے اوپر قدیم روایات کا بہت زیادہ اثر ہے اس کے علاوہ بلوچستان کے علاوہ مغربی پنجاب اور سندھ کے چیند ازلا میں بھی یہ ثقافت پائی جاتی ہے وہی والی بات ہے جہاں پر بلوچی لوگ جو ہیں وہ ریاش پذیر ہیں وہاں پر یہ ثقافت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ بلوچی ثقافت کی جو سب سے اہم زبان ہے وہ بلوچی ہے اور اس زبان کے اوپر سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ فارسی زبان کا ہے بلوچی زبان کے اوپر فارسی زبان کا نایت گیرہ اثر ہے لیکن بلوچی زبان یہ لکھی پشتو حروف تیجی میں جاتی ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زبان یہاں کی بلوچی ہے جس کے اوپر سب سے گیرہ اثر جو ہے وہ فارسی کا ہے کیونکہ ایران جو ہے وہ ٹاچ ہوتا ہے بلوچستان کو اس کے علاوہ پشتون ایریا بلوچستان کا علاقہ بھی ٹاچ ہوتا ہے تو پشتو کا اثر یہ کہ بلوچی زبان لکھی جو جاتی ہے وہ پشتو حروف تیجی میں الفابیٹ کے اندر لکھی جاتی ہے دوسرا نکتہ اس کے اندر یہ ہے کہ بلوچی زبان کی جو نمائی خصوصیات ہیں ان کے اندر قدیم سرداری نظام سرداری نظام روایتی نظام جیسے ہوتا ہے علاقے کا وہاں کے سرداروں کے نظام قانون چلتے ہیں اس کے علاوہ روایتی انداز میں شادی اور بیعین کے مقصود بلوچی روایتی انداز ہوتے ہیں شادیاں وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں خوشی کے رسومات وہ ساری مقصود روایتی انداز میں ہوتی ہیں لباس پر مقصود قسم کی گلکاری ہوتی ہے جیسے ہم نے سندھی ثقافت کے اندر بات کی تو بلوچی اور سندھی جو گلکاریاں ہیں جو ڈیزائن ہیں لباسوں کے اوپر وہ پیچانے جاتے ہیں اس کے علاوہ انواع اقسام کی بلوچی غزائیں اور خانہ بدوشی جو ہے یہ بلوچی ثقافت کی اہم چند ایک نمائی خصوصیات ہے تو گائز یہ تھا یہاں تک ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی چارہ ثقافتیں ڈسکس کر لیے جو آخری تین ثقافتیں اس کے اندر سے بھی میں آپ سے سوال کرتا چلوں تو پہلا کوششن میرا آپ سے یہ ہے کہ پشتون ثقافت پاکستان کے کن کن علاقوں میں پائی جاتی تو ہم نے بات کی صوبہ خیبر پختونہ کے اندر قبائلی لاکہ جات جیسے یہ مومن ایجنسی شمالی جنوبی وزیرستان جنہیں ابھی ریسنٹلی اس حکومت نے صوبہ خیبر پختونہ کے اندر ساتھ ملا لیا ہے زم کر لیا ہے وہ علاقے اس کے علاوہ بلوچستان کے چند ایک علاہ جو کے پی کے ساتھ ملتے ہیں اور میاں والی جو پنجاب کا ایک ظلہ ہے ان علاقوں میں پشتون ثقافت پائی جاتی ہے اس ثقافت کی سب سے ہم زبان کونسی اور اس زبان کی خوبی کیا ہے تو اس ثقافت کی سب سے ہم زبان پشتو ہے اور اس زبان کی یہ خوبی ہے کہ یہ پاکستان کی واحد مقامی زبان ہے جو ایک بین الاقوامی زبان ہونے کا درجہ بھی رکھتی ہے کیونکہ افغانستان کی یہ قومی زبان ہے اس ثقافت کی ہم خصوصیات کیا ہے تو جفاتشی مہمان نوازی لوگ گیت نشانہ بازی گردور فتحیابی اسلام سے محبت پردہ غیرت دکھ درد میں شراکت ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا بزرگوں کی قدر آزادی اور ناموس کی فاظت وغیرہ پشتون ثقافت کی ہم خطوصیات سندھی ثقافت کام پر پائی جاتی ہے اور اس کی خوبی کیا ہے تو انسانی بودوباش کے لحاظ سے پاکستان کا جو قدیم ترین علاقہ ہے وہاں پر سندھی ثقافت پائی جاتی ہے یعنی کہ صوبہ اس سندھ کے اندر تو اس ثقافت کے اندر کون سی ایم زبان ہے اس ثقافت کے اندر سب سی ایم زبان ہم نے بات کی کہ سندھی ہے لیکن اس کے علاوہ سرائکی اور براوی زبان بھی بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے سندھی ثقافت کی خصوصیات کون کون سی ہم نے ڈسکس کی تو ہم نے بات کی ہے کہ ملاکڑا بیلوں کی دوڑ خواتین کے لباس پر مخصوص گلکاری مردوں کی کلاو لنگی مردوں کی بڑی بڑی موچھیں مہمان نوازی اجرک اور خواتین میں چوریوں کی مقبولیت جو ہے وہ سندھی ثقافت کی ایم خصوصیات میں شامل بلوچی ثقافت کام پر آئے جائے اور اس کی کیا خصوصیات ہے بلوچی ثقافت جو ہے وہ بلوچستان کے علاقوں میں مغربی پنجاب اور سندھ کے چند ازلا میں رائے جائے خصوصاً بلوچستان میں تو اس کی خوبی ہے کہ یہ بھی قدیم روایات کے ساتھ موجود ہے اس کے اوپر بھی قدیم ثقافتوں کے اثر انداز سٹل جو ہیں وہ موجود ہے بلوچی ثقافت کی ایم زبان کونسی اور اس کی کیا خوبی ہے بلوچی ثقافت کی ایم زبان بلوچی ہے جس کے اوپر فارسی کا بہت گہر اثر ہے لیکن لکھی جو ہے بلوچی ثقافت وہ پشتو رو فتجی میں جاتی ہے نمائے خصوصیات کون کونسی ہے تو قدیم سرداری نظام روایتی انداز میں شادی اور بیال عباس پر مخصوص گلکاری انواع اقسام کی بلوچی غزائے اور خانہ بدوشی جو ہے وہ بلوچی ثقافت کی ایم خوبی ہے یعنی کہ بلوچی لوگ کم ہی ہے ایک جگہ پر اب تو ہو گیا جو شیروں کے اندر آباد ہے لیکن جو رورل ایریاز میں بلوچی لوگ رہتے ہیں بلوچستان کے زیادہ تر وہ مستقل گھر نہیں بناتے ہیں بلکہ خانہ بدوش زنگی گزارتیں ہیں افنا گھر جو ہے وہ اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں پانی کی قلعے تھے اس مناسبت سے اور ایم پیشہ بھی یہاں کا گلابانی ہے یعنی کہ بیڑ بکریاں پالنا تو گائز یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر آپ اپنی توجہ رکھیں میں سے ایک بار سم اپ کر لیتا ہوں تو ٹین کلاس آج ہم نے ڈسکس کی پاکستان کی ثقافت ثقافت سے کیا مراد ہے سب سے پہلے ہم نے ثقافت کی بات کی تو ثقافت ایک معاشرتی ورثہ ہوتا ہے جو نسل در نسل انفرادی اور اجتماعی تجربات سے منتقل ہوتا رہتے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو اس کے علاوہ کسی خاص علاقے کے افراد کا مجموعی برطاو بھی ثقافت کلاتا ہے اور کسی خاص علاقے کے لوگوں کی روزمرہ زندگی کو ایک مجموعے کی شکل میں بھی ثقافت کہتے ہیں ثقافت کے اندر معاشرے کی جو خصوصیات ہیں وہ علم عقید فن اخلاق قانون دستور سے معاشرے کو ایک طویل وقت میں اصل ہوتی ہیں اور انسانی معاشرے کا وجود اور ترقی ثقافت ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے یا اس کا وجود قائم رہتا ہے تو اس کی بنیاد ثقافت ہوتی ہے ثقافت نہ ہو تو نہ انسانی معاشرے کا وجود قائم رہے گا نہ ہو انسانی معاشرہ ترقی کر سکے پاکستانی ثقافت کی ہم نے بات کی تو ہم نے بات کی پاکستانی ثقافت جو نایت سادہ اور اسلامی ہے لوگ زیادہ تر روایت پسند ہیں رسم و رواج پاکستانی ثقافت میں نایت سادہ اور دلچسپ ہیں لوگ مشترکہ خاندانی نظام کے تیت رہتے ہیں بڑوں کی عزت چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بھی عزت سے پیش آتے ہیں یہ اوورال پاکستانی ثقافت کی خصوصیات ہم نے ڈسکس کی پھر ہم نے سب سے پہلے لاکھائی ثقافتوں میں پنجابی ثقافت کی بات کی تو ہم نے بات کی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب ہے اور پنجاب کی ثقافت کو پنجابی ثقافت کہتے ہیں یہاں کی سب سے بڑی زبان پنجابی ہے اس کے علاوہ سرائکی اور پوٹھواری زبانیں بھی یہاں کی اہم زبانیں جو بولی اور سمجھی جاتی ہیں پنجابی ثقافت کی اہم خصوصیات میں میلے تیوار اور سلوڈی ناج گھڑ سواری بسند صوفیہ سے محبت خوشکراکی وغیرہ ہیں اس کے علاوہ ہیران جیس سونی مئیوال مرزا صاحب ہاں کی جو لوگ داستانیں ہیں انہیں آپ سنیں گے تو یہ داستانیں آپ کو اس وقت کے پنجاب کی ثقافت کی جلک محسوس ہوگی داستانوں کے دوران دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے پاکستان کے اندر جو ثقافت ڈسکس کی وہ پشتون ثقافت ہے ہم نے بات کی صوبہ خیبر پختونخواہ قبائلی لاکاجات بلوچستان کے چند ازلہ اور پنجاب کے ایک ظلہ میاں والی کے اندر جہاں جہاں پختون لوگ آباد ہیں وہاں کی ثقافت کو پشتون ثقافت کا جاتا ہے پشتون ثقافت کی سب سے اہم زبان ہے جو پاکستان کی واحد مقامی زبان ہے پشتون جو بین الاقوامی زبان ہونے کا درجہ بھی رکھتی ہے کیونکہ پغانستان کی قومی زبان کی حیثیت بھی اسے حاصل ہے پشتون ثقافت کی اہم خطوصیات میں جفاقشی میں منوازی لوگ گیت نشانہ بازی فتحیابی پردہ غیرت اسلام سے محبت اور بزرگوں کی عزت وغیرہ ناموس کی عزت آزادی کی عزت وغیرہ پشتون ثقافت کی اہم خطوصیات میں شامل تیسرا نوبر کے اوپر ہم نے سندھی ثقافت ڈسکاس کی تو ہم نے باگ کی انسانی بودوباش کے لحاظ سے انسانی ریاش کے لحاظ سے سندھ پاکستان کا سب سے قدیم ترین علاقے اور وہاں کی ثقافت کو سندھی ثقافت کہتے ہیں یہ پاکستان کی قدیم ترین ثقافت ہے اور اس کی اہم زبان سندھی ہے اس کے علاوہ سندھ کے علاقوں میں سرائکی اور برامی زبان بھی بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اس ثقافت کے اوپر قدیم اثرات موجود ہیں ثقافت کی اہم خصوصیات میں ملاکڑا بیلوں کی دور مردوں کی کلاہ و لنگی اور مردوں کی لمبی لمبی موچھیں اجرک اور خواتین میں چوڑیوں کی بہت زیادہ مقبولیت چوڑیوں کو بہت زیادہ پسند کرنا ست دی ثقافت کی چاندہ خصوصیات جو ہم نے ڈسکس کی چوتھے نمبر اور لاش نمبر کے اوپر ہم نے بلوچی ثقافت کی بات کی تو ہم نے بات کی قدیم روایات کے ساتھ بلوچی ثقافت بلوچستان کے اندر رائج ہے لیکن بلوچستان کے علاوہ مغربی پنجاب کے کچھ علاقوں میں اور سندھ کے چاندہ ظلاب میں بلوچی ثقافت پائی جاتی ہے اس ثقافت کی سب سے ہم زبان بلوچی زبان ہے جو بڑی زبان ہے زبان کے اوپر بلوچی زبان کے اوپر فارسی زبان کا بہت گیر اثر ہے لیکن بلوچی زبان پشتو روف تحجی میں لکھی جاتی ہے قدیم سرداری نظام روایتی شادی و بیال عباس پر مقصود گلکاری اور ترہ ترہ کی بلوچی جزائیں اور خانہ بدوشی بلوچی ثقافت کی چند ایک اہم خصوصیات ہیں تو گائز یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر آپ کا آج کا جو ہومورک ہے وہی ہے تو سیکنڈ یہ رسبے معمول آپ کا ہومورک وہی ہے تمام لیکچر کو مکمل لکھنا ہے مکمل لکھنے سے مراد یہ ہے کہ لیکچر جتنا میں نے لکھا ہوا ہے اس طرح کم اس کم لکھنا ہے اس سے زیادہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کمی کی اجازت نہیں ہے کوئی پوائنٹ کوئی ہیڈنگ سب ایڈنگ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے اور کوشش کرنی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت خوشخط کر کے لکھنا ہے اور پریزنٹیشن کے رولز کے مطابق لکھنا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے لائنیں لگا کر ہیڈنگ جو ہیں ان کا لائن کے اوپر نیچے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل اور اس کے علاوہ جیسے میں نے یہ سائیمنٹ شیٹ یوز کی ہے اس طرح سائیمنٹ شیٹ کے اوپر لکھنا ہے اور جب بھی آپ کا دن ہوتا ہے اس دن آپ نے آکے اسکول میں اس کو سب میٹ کروا دینا ہے دوسری ریکویسٹ ہے جو اس پر معمول ہوتی ہے کے ساتھ اس کو یاد بھی کر لینا ہے تاکہ آپ کی تیاری بھی ہو جائے تو گائز یہ تھا آپ کا آج کا لیکٹر انشاءاللہ نیک ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ السلام علیکم